دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پرشوں میں پاوریشٹیمینا کی کمی اور پروپر طریقے سے ایریکشن نانا ایریکشن کی کمی لوجنیس کی سمسیہ اور سیکس کی اچھا کی کمی جس کو یون اچھا کی کمی کہتے ہیں یا نپن سکتا جیسی کنڈیشن بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ تین دواؤں کا کومبینیشن میرے پاس میں ہے جو کافی زیادہ ایفیکٹیو کام کرتا ہے ان سبھی پرشانیوں میں دیکھیں جن پرشوں نے لمبے سمیہ تک ہستمیتن کیا تو ان کو یہ سمسیہ ہو سکتی ہے ایریکشن کی کمی ہو سکتی ہے لوجنیس بن سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ فینچ کی نصرے ڈیل ہو جاتی ہیں جن کے کارن جائے لوجنیس بنی رہتی ہے پروپر طریقے سے ایریکشن نہیں آتا ہے ایریکشن آ جاتا ہے تو دوسری بار میں بلکل ایریکشن نہیں ہو پاتا اس طرح ہی کنڈیشن بنی رہتی ہے تو جو لوگ اس طرح کی پرشانیوں سے پرشان ہیں وہ اس ویڈیو کو لاشتک دیکھیں دیکھیں ہستمیتن ایک ریجن بتایا میں نے دوسرا ریجن اس کا ہو سکتا ہے کارن ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کی بڑتی عمر کے قارن یہ سمسیہ ہو سکتی ہے یا بیماری کے بعد کمزوری کے بعد یہ سمسیہ ہو سکتی ہے یا آتوں پیروں میں درد کی سمسیہ اگر ہو رہی ہے کمزور ہو گیا سریر تب بھی پرشانی ہو جاتی ہے تو پہلی دوائی میرے پاس میں یہ ہے لبوگ کبیر جو کی کافی زیادہ ایفیکٹیو ہے اس طرح کی پرشانی میں یہ پٹھوں کو طاقت دینے کا کام کرتے ہیں پورے شہری کو سکتی دیتی ہے شہری میں کہیں پر بھی درد ہوئی ہو اس میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور پاور اسٹیمنہ کو بڑھاتی ہے سیکسول ویکنس کو دور کرنے کا کام کرتی ہے اب اس کے اندر بہت سار جڑی بوڑیاں ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ میں ہمیں ایک دوائی استعمال کراتے ہیں جس کا نام ہے ماجون تلا تیکھی ماجون تلا ایک ایسی دوائی ہے جو صرف بسموں سے اور کستوں سے اس کو بنایا جاتا ہے اس کے اندر کستہ نکرا کستہ فولاد اور بھی کہیں درے کے کستے اس کے اندر جائے زافران امبر اس طرح کی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں مہنگا ہوتا ہے تھوڑا سا ہے ماجون تلا جو کا جو ریٹ ہے ہمدرد کا میرے پاس میں اور ہمدرد اس کو بناتی کوئی دوسری کمپنی نہیں بناتی ہے تیس گرام ہے اونلی تیس گرام چار سو پچاس روپے کا ملتا ہے یعنی آپ اگر ساڑ گرام لیں گے تو آپ کا جو ہے یہ پانسو روپے یعنی ایک ہزار روپے کا اسپاس کے نو سو روپے کا اسپاس ہی پہنچ جائے گا تو تھوڑا سا مہنگا ہے تو آپ کو صرف ایک ڈب بھی لینی ہے ایک ڈب بھی اس کے اندر مکس کرنی ہے ہمدرد کا یہ میرے پاس میں اور صبح ویسام خالی پیڑ بھی لینا نہیں لینا یہ بھی دھیان نکھنا ہے دودھ کے ساتھ میں لینا ہے پانی کے ساتھ نہیں لینا اس کو ٹھیک ہے اور حب جدوار حب جدوار کی ایک ایک گولی صبح ویسام آپ پانی کے ساتھ میں یا دودھ کے ساتھ میں لے سکتے ہیں یہ تین دواہوں کا کمبینیشن ہے اب ایک چیز کا دھیان نکھنا اگر آپ سادھی شدہ نہیں ہے تو آپ کوئی ان دواہیوں کو نہیں لینا چاہیے اگر آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں آٹھ کی کوئی سمسیہ سرجری ہوئی ہے یا بلڈ پریشر آپ کا بڑھتا ہے اس طرح ہی کنڈیشن میں بھی ان تینوں دوائی کو آپ کو نہیں لینا چاہیے لبو کبیر لے سکتا ہے کوئی دکت نہیں لیکن یہ دونوں دوائی نہیں لینی چاہیے باقی نورمل ویکٹین کو لے سکتا ہے یہ آپ کے اندر نیا جوس نئی امک جگائے گی پاور اسٹیمنہ کو بڑھائے گی پروپر طریقے سے اگر آپ کے پینس کے اندر ایریکشن نہیں آتا ہے یہ ایریکشن کو پیدا کرے گی اور لوجینیش کی جو سمسیہ بنی رہتی ہے پینس کے اندر تو اس کو ختم کرے گی پینس کی جو نسے ستھیل ہو جاتی ہیں ان کو صدرڑ بنائے گی اور سائج میں بھی بڑھتری کرنا ہے کام کرے گی کیونکہ جب اس کے اندر پینس کے اندر کی جو نسے ہوتی ہیں ان کے اندر جو بلڈ فلو ہوتا وہ کم ہو جاتا جس کے قارن جو ہے آپ کو ایک سمسیہ دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ آپ کے پینس کے اندر جو بلڈ فلو ہے اس کو بہتر کرتی ہے جس سے ایک ایریکشن پروپر طریقے سے آتا ہے تو یہ تھا جو دوست ہمارا خاص طور سے ان پرشوں کے بارے میں جو ہستمیت ان کے قارن یا کسی بھی دوسرے ریجن سے ایریکشن کی کمی سے پرشان ہے پاوری سٹیمینا جو اس طنو کی کمی سے پرشان ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اسی طرح کی نولیجبل ویڈیو کیلئے چینل کو سبسکرائب کر دیچھے گئے